پاکستان میں آتنکی سنگٹھن تیری کے طالبان پاکستان نے اپنی سرکار بنانے کا اعلان کر شہباز شریف سرکار کی نیند اڑا دی اور جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا حال افغانستان جیسا ہونے والا ہے کیونکہ اگست 2021 میں طالبان نے افغانستان سے چنی ہوئی سرکار کو اکھاڑ پھینکا تھا اور اب اسی کی طرز پر آتنکی سنگٹھن تی ٹی پی پاکستان کی شہباز شریف سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کی قسم کھا چکا ہے نومبر میں سنگھرش ویرام سمجھوتا ختم کرنے کے بعد تی ٹی پی کے آتنکیوں نے پاکستان میں گھاتک حملوں کی جھڑی لگا دی لیکن اب اس نے پاکستان کی کمان ہی اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش شروع کر دی جس کے لیے اس نے پاکستان میں اپنی سرکار بنانے کا اعلان کر دیا باقاعدہ اس آتنکی سنگٹھن نے کئی منترالے بھی بنا دیئے اور ویباغوں کی گوشنا کے ساتھ نئی نیوکتیاں بھی شروع کر دی خبر تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کا طالبان کہہ جانے والے تحریک طالبان پاکستان نے اپنی سرکار میں رکشہ منترالے بھی بنا دیا ہے اور خبر ہے کہ آتنکیوں کی سرکار میں سیوسائیڈ سکوارڈ بھی ہوگا یہی نہیں ٹی ٹی پی کی اس نئی کیابنٹ میں قانون، ویدیش، گریہ، شکشہ اور فتوہ جاری کرنے والے منترالے کے ساتھ خفیہ ویباغ بھی بنایا گیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پلحال ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان پرانت کے لیے سرکار بنانے کا اعلان کیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے دوسرے پرانتوں میں بھی اپنی سرکار کی جلد ہی گوشنا کر دے گا لیکن پاکستان کی پریشانی یہیں ختم ہوتی نہیں دکھ رہی کیونکہ نئے سال میں اس پر آتنکی حملے بڑھنے کا بھی خطرہ منڈ رہا ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اس نے اپنے لڑاکوں کو پاکستان کے الگ الگ شہروں پر حملے تیز کرنے کا عدیش دے دیا ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان دہشت میں ہے حالات اتنے گمبیر ہیں کہ اسلام آباد پچھلے دو دن سے ہائی الیرٹ پر ہے شہر میں چپے چپے پر پولیس اور پاکستانی سینہ کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اصل میں تحریکے تالیبان پاکستان تالیبان سے ہی نکلا آتنک کی سنگٹھن ہے اور اس نے اپنے پندرہ سال کے ہتھیاربند ودروہ کو چرم پر پہنچانے کی قسم کھائی گیا افغانستان میں ستہ بدلنے کے بعد ٹی ٹی پی پاکستان میں چار سو سے زیادہ حملے کر چکا ہے اور اب اس آتنک کی سنگٹھن نے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں سرکار بنانے کی گھوشنہ کر پاکستان سرکار کی نیند حرام کر دی ہے ادھر چھتیز گھڑ کے نارائن پور زلے میں ایک چرچ پر حملے کے دوران غصائی بھیڑ نے ایس پی کا سر پھوڑ دیا اور وہاں توڑ پھوڑ کرنے لگے حالات بگڑنے پر فورن پولیس کی ایک ٹیم بوال کر رہے لوگوں کو سمجھانے پہنچی جسے دیکھ کر بھیڑ میں شامل کئی لوگ بھڑک گئے اور بھیڑ جتانے کے لیے وہ پولیس والوں سے ہی اُلج گئے کچھ لوگوں نے تو چرچ کے اندر مورتیوں تک کو توڑ دیا اور جب پولیس نے انہیں روکا تو بھیڑ میں شامل کچھ لوگوں نے وہاں موجود ایس پی کے سر پر پیچھے سے ڈنڈا مار دیا سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ایس پی سدانند کمار گھائل ہو گئے ان کے سر سے خون نکلنے لگا لیکن اس کے بعد بھی وہ چرچ میں گھسے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش میں جھٹے رہے ادھر نیو زیلنڈ کے تیز گینباز مشل مکلینگن نے ایک ٹویٹ وارل ہو گیا جس میں انہوں نے پاکستان کی پچھ کا مزاک اڑایا اور کراچی کی پچھ کی تلنا سڑک سے کر دی جس کے بعد نیو زیلنڈ کے گینباز مشل مکلینگن کا یہ ٹویٹ وارل ہو گیا وہیں آئسلنڈ کرکٹ نے بھی کراچی کی اسی پچھ پر تنز کسا ساتھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو سڑک جیسی دکھنے والی پچھ سے ٹول وصولنے کی سلا دے ڈالی